دھاک کر خبر بے خوف زبان بے باق انداز سے ہی وہ لوگ سبا کا چناؤ لڑنے آئے اور پردان منطری پد کے طور پر بی جے پی نے ان کو پیش کیا انہوں نے اپنے آپ کو غریب بتانا شروع کر دیا چاہ والا بتانا شروع کر دیا اب وہ اپنے آپ کو چوکی دار کہہ رہے ہیں تو کل انہوں نے پورے اپنے اس کیمپین کو لے کر میں بھی چوکی دار کو لے کر وہاں سے ایک پروگرام کیا اور دیش بھر کے اپنے چوکی داروں سے بات کی اسی کو لے مطلب کنبے کے اندر خاندان کے اندر پریوار کے اندر اتنے سارے لوگ ہیں کہ کسی اور کو بلانے کی زوت نہیں پڑے کی بارات اگر چڑھانی ہے اتنے سارے لوگ ہو جائیں گے دوسری ایک چیز میرے ایک تاؤ جی تھے پڑھانے تو سی ڈی سی بات ہے مجاز میں وہ دبنگی والی بات بھی ہوتی ہے چودھرات والی بات بھی ہوتی ہے بلا لیتے تھے شام کے ٹائم دس مارچ لوگ آ جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے طریقہ کیا ہوتا تھا کہ سب کے ہاتھ میں چاہے دے دو پر بولیں گے ہمیں ویسا کچھ منظر وہاں دیکھنے کو ملا کہ ہم ستہ میں بیٹھیں ہیں میں پردان منطری ہوں میں ہی بولوں گا آپ لوگ صرف اتنا ہی ہمکارہ دوگے ہاں ہوں کروگے جتنی کے میری ضرورت ہے خبر پر جانے سے پہلے چھوٹی سی ایک اپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بگل میں بنا ہوا جو گھنٹا ہے وہ بھی دبا سکتے ہیں کہتے ہیں اس سے نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اگر آپ لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں اور آسان طریقہ چاہتے ہیں تو پلے سٹور پر جائیے ہمارے اپ کو ڈاؤنلوڈ کر دیجئے دھکڑ خبر لکھیں گے آ جائے گا ڈاؤنلوڈ کرنے سے بینفیٹ آپ کو یہ ہوگا کہ جس بھی وقت آپ آن لائن ہوں گے اپ پر کلک کریے اسی وقت آپ کو ہماری تمام خبریں مل جائے کریں گی یوٹیوب پر خبر ڈوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ پتہ نہیں ہم کس وقت خبر ڈالتے ہیں اور آپ کس وقت آن لائن ہوتے ہیں اب چلتے ہیں خبر کے پہلے حصے کی طرف خبر کو میں نے کل تین حصوں میں تیار کیا ہے خبر آپ کے سامنے رکھوں گا پہلا حصہ جو سوال جواب کا ہے پہلا سوال جو لیا گیاDeal kar Familien stadium میں موجود ایک لڑکی کا لیا گیا یعنی کہ راستے رازدانی ڈلی سے ہو پہلا سوال لیا گیا جگہ آپ یہ بھی دھیان دیجئے گا راستے رازدانی ڈلی سے وہ سوال لیا گیا سوال کی شروعات راستے رازدانی ڈلی سے کی گئی اپورو ٹھاکر نام کی بی ایس的話 میں پڑھنے والی سیکنڈ ۔ کی چھاترہ سے سوال لیا گیا وہ کیا بات کر رہی ہے دلی انورسٹری کی چھاترہ اس نے اپنے آپ کو بتایا ہے وہاں آپ سن لیجئے میرے دماغ میں کسی بھی پرکار کی کوئی کنفیوزن آشنکہ یا دلما نہیں ہے اور اس کا پونش رے جاتا ہے آپ کو آپ نے جس پرکار یوٹ کو امپاور کیا ہے موٹیویٹ کیا ہے اس سے ہمارے سمکش ایک راستہ کھل گیا ہے اپنے بھوشے کو لے کر کے میں نمو آپ کو نیمت روپ سے پریوک کرتی ہوں اور جب میں نے میں بھی چوکیدار ایوینٹ کیلئے ریجسٹر کیا تھا تو میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آج آپ کے سمکش کھڑے ہو کر مجھے پرشن پوچھنے کا افسر ملے گا اور اس کے لیے اس یوستہ کے لیے میں آپ کو دھنیواد دینا چاہتی ہوں کہ آج ایک عام ناغرک بھی اپنے پردھان منتری سے جڑا ہوا ہے مجھے پونڈ وشواس ہے کہ اس بار بھی آپ جیتیں گے اور اور اس بار جب آپ شپٹ لیں گے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی ہم چوکیداروں سے کیا آپ سے کیا امید رکھتے ہیں اب آپ نے سنا یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ آپ نے جس طرح سے یوٹ کو امپاور کیا ہے اس سے وہ کافی پرباویت ہوئی ہے وہ لگاتار نمو اپ سے جڑی رہتی ہے اور جب چوکیدار کا لانچ ہوا کیمپین کا تو اس نے اپنے آپ کو ریشٹرڈ گیا اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طریقے سے پردھان منتری سے بات کر پائے گی اب میرا اس پر کمنٹ یہ ہے ساہب ٹھیک ہے آپ ایک سٹوائنٹ ہیں اور دلی انسٹری کی سٹوڈینٹ ہیں بی ایس سی سیکنڈ ڈیئر کی سٹوڈینٹ آپ بتا رہی ہیں بہتر ہوتا کہ آپ ایجوکیشن سے جڑے ہوئے معاملے کو لے کر اپنی چوکیداری دکھاتی اور کہتی کہ آج کس طریقے سے بچوں کے سامنے پڑھنے کی دکھتیں ہیں دلی کے اندر کوئی نیا کالیج نہیں بنایا ہے کوئی نئی یونیورسٹری نہیں بنی ہے دلی دلی کی بات کر لیتی تو ہمیں لگتا کہ ہاں واقعی میں آپ ایک چوکیدار کے طور پر کام کر رہی ہیں لیکن ایسا کچھ کہا نہیں وہ ہی کہا جو کہ بھکتی میں ڈوبا ہوا تھا دوسرا منظر دیکھ لیجئے دوسرا سوال لیا گیا مہراز سے یعنی کہ ممبئی سے ممبئی کو ہم آرثیق رازدانی کہہ سکتے ہیں ہمارے دیش کی آرثیق رازدانی کے طور پر تمام لوگ اس کو جانتے ہیں اور چارٹیڈ اکاؤنٹینٹ کا سوال لیا گیا مزے کی بات ہے کہ آرثیق رازدانی سے سوال لے رہے ہیں تو چارٹیڈ اکاؤنٹینٹ نام ان کا بتایا جا رہا ہے جو انہوں چارٹیڈ اکاؤنٹینٹ ہے وہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں اور کیا گھنکان کر رہے ہیں وہ پہلے سن لے دیو نمستے 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 پردان منتری جی اگر میں سی اے آجے دوے ہوں ممبئی مدھے اپلا سواغت سواغت آہے ڈانیواز 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 دینا چاہتا ہوں ڈانیواز 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 ڈان خبر تھوڑی لمبی ہونے جاری آپ کو تھوڑا سمیہ دے کے سننا اور دیکھنا پڑے گا چیزوں کو تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جو سینہ ہے اس کو گھر سے بھر دیا ہے اور آپ نے نوٹ بندی جی ایس ٹی اور کئی سارے آرثی قانون لاغو کر کے دیش کو ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں ہم چاٹ ایٹ اکاؤنٹ کوئی بڑا فائدہ ہوا ہے بالا کوٹ ہم ایئر سنی لیا اس پر ان کا سینہ گھر سے پھول گیا ہے کمنٹ ہمارا یہ ہے اس پہ بہتر ہوتا ہے ایک چارٹڈ اکاؤنٹ کے طور پر بتاتے کہ نوٹ بندی نے کس طریقے سے دیش کے پورے بیاپار کو دھندے کو کس طریقے سے چوپٹ اور برباد کیا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بیزگار کیا بیروزگار کیا اور اس کے بعد جب جی ایس ٹی لاغو کی گئی تو جی ایس ٹی لاغو کرنے میں جو کتائیاں تھی جو کمیاں تھی اس کی وجہ سے بھی بیاپاری سالوں پریشان ہوئے ہیں ان کے دندے چھوپٹ ہوئے ہیں ان پریشانیوں سے پردان مدی کو افغد کراتے لیکن سب کو اپنی بھکتہ ہی کرنی ہے اب تیسرا پہلوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تیسرا سوال لیا گیا مدھے پردیس کے گوالیر سے گوالیر جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہندوتوہ کی سب سے بڑی رازدھانی اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہی سے بہتیار چلا تھا جس نے راست پیتا مہتما گاندی کی ہتیا کی تھی وہ ہتیار یہاں سے پہنچا تھا ناثرام گوڑ سے گیا ہاتھوں میں اور ناثرام گوڑ سے نے دن دھاڑے رازدھانی کے اندر ٹھیک ہے جہاں بتاتے ہیں وہ گرہ منتری جنہیں آج ہی اپنا ہیرو بنا رہے ہیں سردار پٹیل وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بچا نہیں پائے مہتما گاندی کو اور ہتیا کر دی گئی تھی تو اس لیے یہاں سے سوال لیا گیا ایک ٹیچر کو سوال کے لیے چنا گیا مہیلا وہ ٹیچر تھی جن کا نام شکونتلا سنگھ پریہار اب نام ہی سن لی جیے گا شکونتلا کافی معنی رکھتا ہے یہ نام اس نام کے کافی مطلب رکھتے ہیں اور اسی نام کی مہیلا کو چنا گیا ہے یہ خاص بات ہوگی یہ کیا بات کر رہی ہے وہ دیکھ لیجئے ہم سب کے یہ شکونتلا سنگھ پریہار گولیر سے ایک شکشکا ہوں میں سب سے پہلے آپ کو بہت 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 دیتی میرا پرشن آپ سے بھرشتا چار کو لے کر ہے ہمارا پورا دیش بھرشتا چار میں لپ تھا آپ کے آنے سے پہلے بھرشتا چار میں پورا لپ تھا آج دیش سنتوشت ہے کہ بھرشتا چار کے خلاف ایک کڑا لیا گیا نرنے لیا گیا ہے آج دیش یہ چاہتا ہے کہ بھرشتا چاریوں کے خلاف ہم انہیں جیل میں دیکھیں میرا آپ سے پرشن یہ ہے کہ آپ بھرشتا چاریوں کے خلاف کتنا کڑا نرنے لیں گے پلیز آپ آنسر دیجئے تو ان مہیلا ٹیچر کو آپ نے دیکھ لیا یہ کہہ رہی ہے بھرشتا چاریوں کے اندر مہدی جی کا خوف سما گیا ہے ڈر سما گیا ہے اب آگے ایسے بھرشتا چاریوں کے خلاف آپ کیا کریں گے اور بہتر ہوتا ہمارا کمنٹ یہ ہے کہ بہتر ہوتا یہ شکشہ پڑھالی میں پھیلے ہوئے چیزوں دردسہ کی بات کرتی اور سسٹم میں پہلے ہوئے پورے بھرشتا چار کی بات کرتی ٹیچروں کی دردشہ کی بات کرتی ہم نے دیکھا ہے پورا ٹیچروں کی کیسی دردشہ ہیں ڈلی رازدانی کے اندر بھارتی جنتا پارٹی کے کھارے لے کے بھار جا جکے وہ ہنگامہ کر رہے ہیں لیکن سب کو اپنی بھکتہ ہی سوار ہے ایسا کوئی بھی سوال کسی چوکیدار نے نہیں پوچھا جس سے لگتا ہو کہ وہ واقعی میں اس محکمے کا اس بھی واقعی چوکیدار ہے چوتھا سوال دیکھ لیتے ہیں چوتھا سوال ہمارے پاس ہے کرناٹکی بینگلورو سے بینگلورو کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہمارے دیش کی سوچنا کرانتی کی رازدانی ہیں وہیں پہ ساری آئی ٹی سیل کی بڑی بڑی کمپرییاں ہیں زیادہ تر کمپرییاں یہی ہیں یہاں سے ایک آئی ٹی تیکنالوجی پروفیشنل کو چُنا گیا جن کا نام بتایا جا رہا ہے راکیش پرساد انہوں نے کیا سوال کیا گزب کا وہ دیکھ لیجئے کہ بھارت ہمیشہ وکاسیل دیش ہی کہلائے جائے گا کبھی وکشید دیش نہیں بنے گا وہ سن لیجئے آجاری پردان منٹری جی نمسکارا ورشو سے ہم سنتے رہے کہ بھارت ایک وکاس شیل دیش ہے اور میرا پرشن ہے کیا اور میرا پرشن ہے کہ آپ کا نام کو بتا دیگی ہے وکاس وکاس وکسید دیش آگا آپ کا نام کیا ہے اور میرا نام راکیش پرساد ہے کیا کرتے ہیں بینگلور سے آئی ٹی پروفیشنلوں سے آئی ٹی پروفیشنلوں سے آئی ٹی بتائیے بتائیے میں نے پورا سوال پوچھے سمجھا نہیں سر میرا پرشن ہے کہ ورشو سے ہم سنتے آ رہے کہ بھارت ایک وکاس شیل دیش ہے ایسا سمجھ کب آئے گا کہ ہم بھی وکسید دیشوں میں گنے جائیں گے تو اب یہاں ہمارا کمنٹ یہ ہے کہ صاحب بھارت ہمیشہ وکاس شیل دیش ہی بنا رہے گا وکسید نہیں بنے گا اچھی بات ہے اپنے سوال کیا لیکن اپنے پروفیشنل کو لحاظ میں رکھتے ہوئے پروفیشنل کا لحاظ رکھتے ہوئے سوال کرتے تو زیادہ بہتر تھا آپ کہتے کہ مان نہیں ہے نریندر مہودی جی یہ بتائیے آپ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل انڈیا کے دور میں ساتھ چڑھوں میں چناؤ کر آ رہے ہیں صاحب اور چناؤ سمپن ہونے کے چار دن بعد آپ کہہ رہے ہیں ہم گھوٹوں کی گنتی کریں گے یہ کیسا ڈیجیٹل انڈیا ہے آپ کا جی ڈیجیٹل انڈیا کے دور میں جبکہ ہمارا دیش آئیٹی سیکٹر کے ماملے میں امریکہ تک جا کے کام کر رہا ہے بتا رہے ہیں گوگل کا اس کا اس کے بڑے بڑے چیئرمن جو ہیں بھارت کے لوگ ہیں تو یہ بات کرنی چاہیی تھی لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ بھی اپنے مہک میں کی اپنے بھاگ کی اپنے پروفیشن کی صحیح سے چوکے داری کر رہے ہیں پانچوہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پانچوہ سوال راجستان کے چٹوڑ گھر سے لیا گیا ہے جسے ایک رام سنگھ راناوات کے نام کے شخص نے پوچھا ہے بھگوہ وہ کپڑے پہنے ہوئے رام شنگ راناوات کا پروفیشن نہیں بتایا گیا ہے تو اس لئے میں بھی کوئی پروفیشن نہیں بتا پاؤں گا پر آپ ان کا سوال سن لیجیے میں رام سنگھ راناوات چٹوڑ گھر راجستان سے ہوں مہارانہ پرتاب کی نگری چٹوڑ گھر میں آپ کا حردیک سوالگت ابھی نندن میرا گوشن جب آپ مشن شکتی جب آپ مشن شکتی جب آپ مشن شکتی جب آپ مشن شکتی کی گوشن کر رہے تھے تو ہم اس تقنیقی کے بارے میں نہیں جانتے تھے بات میں ہمیں پتا چلا یہ بہت بڑی اپلک دی تھی کانگریس سرکار اس کو اس کی آلوچنا کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ یہ اسے شکتی تو ہمارے پاس پہلے ہی تھی اور اس کو اتنا نہیں بتانا چاہیے تھا رام سنگھ راناوات بات کر رہے ہیں مشن شکتی کو لے کے کہ کانگریس نے مشن شکتی کو کیوں پورا نہیں کیا اور اب جب بی زی پی نے پورا کر لیا ہے تو کانگریس کیوں چل آ رہی ہے اور وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اس کو خوپیہ طور پر کرنا چاہیے تھا رام سنگھ راناوات جی آپ کا پروفیشن تو مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے آپ سے سوال بھی آپ کے اوپر کمنٹ بھی نہیں کروں گا لیکن بہتر ہوتا کہ آپ سوال وہ کرتے جو آپ کے علاقے سے آپ کے چھتر سے آپ کی تمام چیزوں سے جڑے ہوئے ہوتے اتنے بڑے سوال کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی اور اگر آپ واقعی میں اس فیلڈ کے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ہاں یہ سوال میں نے کیا ہے چھتا سوال لیا گیا یوپی کے آگرہ سے کیونکہ پروگرام کے اندر خود موجود تھے عدیتیناتی ہوگی جہاں تاج محل بھی موجود ہے آگرہ میں دھیان دینے کی بات یہ بھی ہے اور جس تاج محل کو آئے دن بتا جاتا ہے یہ تیجو مندیر ہے اور اس کو ڈھا دیا جائے اس کو توڑ دیا جائے یہاں سے سوال کے لیے جو چُنا گیا وہ نگر نگم میں پچھلے پچیس سال سے کام کر رہے ہیں ایک صفائی کرمچاری جس کا نام راجیس بالمیکی ہے اس کو چُنا گیا آپ راجیس بالمیکی کا پہلا سوال سن لیجیے پھر آگے بات کریں گے بردان منتر جی نمسکار نمسکار ماننیے بردان منتر جی نمسکار میرا نام راجیس بالمیکی ہے میں آگرہ نگر نگم میں سفائی کرمچاری کے پر پچھلے پچیس برسوں سے کار رہا تھوں ہلو ہاں بولیے والمیکی جی بولیے نمسکار نمسکار میں نے سنا آپ آگرہ سے ہیں آپ سفائی کرمچاری ہیں والمیکی آپ کا نام ہے بتائیے سفائی کرمچاری کے پت پر پچھلے پچیس برسوں سے کار رہا تھوں میرا سوال یہ ہے کہ کانگریس رویانہ نائی نائی جھوٹ بولتی ہے رویانہ نائی نائی جھوٹ بولتی ہے ایک جھوٹ سو سوار بولتی ہے اور پچھلے پاس سالوں میں انہوں نے جھوٹی بولا ہے پچھلے پانچ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا جھوٹ اور دھرام بولنے کا ایکو سسٹم بہت مجبوط ہے اس کو ہم کیسے ایکسپورٹ کریں تو راجیس بالمیکی کہہ رہا ہے کہ کانگریس روزانہ نہیں نہیں جھوٹ بولتی ہے اور کانگریس کیسے جھوٹوں کو بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں بہتر ہوتا صفائی کرمچاری ہے صفائی کرمچاری کے درودشاہ کی جو حالت آ رہی ہے پچھلے ایک سال کے اندر سیفٹی ٹینک کے اندر جانے کے دوران صفائی کرنے کے دوران کتنے سارے صفائی کرمچاری مر چکے ہیں ٹائم پہ تنخواہ نہیں ملتی ہے کوئی ان کو سویدھا نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوتا میں آپ کو بتاؤ ایک بار نگرپالی کا ایک پروگرام ہوا اور وہاں پہ صفائی کرمچاری کو سممانت کیا گیا میں وہاں چلا گیا جیسے سممانت کرنے کے بعد سب لوگ اسٹیج سے اترے اور وہ عدیکاری کرمچاری وہاں سے چلے گئے ویسے میں نے پوچھا کہ بتائیے آپ کو کیا کیا دکھت ہے تو انہوں نے بتانا شروع کے دی ہمیں ماسک نہیں دیتے ہیں ہمیں گلپس نہیں دیتے ہیں ہمیں ڈٹول نہیں دیتے ہیں ہمیں ٹائم پہ تنکہ نہیں دیتے ہیں ہمیں چھوٹی نہیں دیتے ہیں ہمیں اس ٹائم بلا لیتے ہیں ہمیں اس ٹائم بلا لیتے ہیں کسی عدیکاری کرمچاری کے گھر میں بلا کے ہمیں لگا دیتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے اپنی دکھتوں میں بات کرتے کانگریز کتنا جھوٹ بول رہی ہے اور باجپا کتنا جھوٹ بول رہی ہے تو یہ ایک صفائی کرمچاری کے پاس پیمانہ ہے کیا وہ پیرامیٹر لے کے گھومے گا وہ سچ جھوٹ کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کا کام ہے ساتھوہ سوال آپ دیکھ لیتے ہیں ساتھوہ سوال لیا گیا بیہار کے نالندہ سے نالندہ کو بھی ہم ہندوت کی ایک بڑی پہچان کے طور پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نالندہ کا جو عویس ویدیال ہے ہم جانتی ہیں سوال پوچھنے کے لیے یہاں سے ایک ڈاکٹر مہودے کو چنا گیا ڈاکٹر مہودے جو ہیں ان کا نام بتایا جارہا آشوتوش کمار ٹھیک ہے لوگ سبا کا نام بھی بتا اس کا جانتی ہیں ساپ کتنے کوالیفائیڈ آدمی انہیں لوگ سبا کا نمبر بھی پتا ہے ہمیں تو نہیں پتا ہماری گازے باد کی لوگ سبا کا کیا ڈیلی کی لوگ سباکہ کیا نمبر ہے اتر پردیس میں کونسی لوگ سبا کا کیا نمبر ہے باگپت کی لوگ سبا کا کیا نمبر ہے سن لیجی ان کی سبا نہیں میرا ڈاکٹر آشوتوش کمار ساشتر ساشتر آر جان کی دھرتی نالندہ سے سادر پڑا 29 کی سمست جنتا آپ کے اتم سواست کی کامنا کرتی ہے آجر نیا پردھان منتری جی جب آپ نے یہ ابھیان میں بھی چوکیدار ہوں چلایا تھا تو ہمیں لگا کہ یہ کیول چوکیدار بھائیوں کے لیے ہے لیکن بہت کم سمیمے ہم جیسے ڈاکٹر سمیت کئی سیکٹرز کے لوگ ڈاکٹرز انجینئرز بیروکرائٹس سبھی سمست مجدور بیفسائی کسان سبھی لوگ جس تیبرگتی سے اس سے جڑے اور اپنے آپ کو اس میں سہر سکار کرتے ہیں میں آپ کو اس کے لیے سہید دھرنیوات کہتا ہوں آجر نیا پردھان منتری جی ہمارا دو چھوٹا سوال ہے آپ سے چوکیدار مہود ہے چھے دسک تک دیش پرساسن کرنے والی کاؤنگریسیوں کو اس چوکیدار سب سے چڑکیوں ہیں دوسرا سوال कि ان بپکشیوں کو آپ کی چوکیداری ناپسند کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنگریس کو چوکیدار شب سے اتنی دکت کیوں ہے اور اتنا ڈر کیوں لگتا ہے یہ ان کا کہنا ہے بہتر ہوتا آپ ڈاکٹر ہیں آپ دور در دورست علاقے سے بات کر رہے ہیں نالندہ جیسے پچھلے علاقے سے تو آپ بات کرتے کہ ہاں گرامین چھے در میں ڈاکٹر سواسیوائے نہ ہونے کے کاران ڈاکٹر نہ ہونے کے کاران ڈاکٹر نہ ہونے کے کاران غریبوں کو گرامینوں کو کتنی ڈککتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں زیادہ بہتر رہتا ہے پورے دیش کی بات کرتے ہیں آپ کیسی چوکیداری کر رہے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ کاؤنگریس کو چوکیدار سے ڈر لگ رہا ہے آٹھا سوال کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں آٹھا سوال لیا گیا اوڑیشہ کے کندرپاڑا سے یہاں پر پوچھا گیا جو پوچھا گیا جو پوچھا پریڑا نام کا ایک شخص تھا وہ اس نے کہا میں کسان ہوں مچھوارا ہوں ٹھیک ہے اور ہم لوگ چناؤں میں ایسا کیا کریں کہ پھر سے نریندر مہدی سرکار میں آ جائیں ارے بھائی تم کسان ہو مچھوارے ہو کسان کی کچھ بات کرتے مچھواروں کی کچھ بات کرتے تو لگتا یہ کیسی راجنیتی کر رہے ہیں آپ نے کی زبانی سن لی جگرنات جی کا پابندھرتی پر آدھرنیا پردھان مانتری نریندر بھائی موڈی جی کو ہم شوگیت کرتا ہے بھارت برس کا بہن چوکیدار آدھرنیا پردھان مانتری سجکتہ نریندر بھائی موڈی جی کو میرا پرنام میں پبیتر پریڑا ایک کیسان ہونے کے ناتے میں ایک مچھوارہ ہوں تو اے جو چناؤں کا گرمہٹ پر ہم سب چوکیدار آپ کا ساتھ ہے اب نوے سوال کی طرف چلتے ہیں صاحب کیونکہ یہ آخری سوال ہے عروناشل پردیس سے سوال لیا گیا ایٹا نگر سے عروناشل پردیس کی رازدانی ہے وہاں سے سوال لیا گیا جس میں ایک فرس ٹائم ووٹر جو لڑکی ہے خود اپنے آپ کو دیکھ میرا ہے تو وہ فرس ٹائم ووٹر بتا رہی ہے اس کا سوال لیا گیا جس کا نام بتایا گیا کیپا میپ تو کیپا میپ کہہ رہی ہے میں فرس ٹائم ووٹر ہوں اب میں ووٹ دینے چاہتی ہوں میں آپ کو کیوں ووٹ دوں اگلے پاس سال کا آپ کا کیا ایجنڈا ہے آپ اس لڑکی کی زبانی سن لیجئے جی بتائیے ادھرنے پردان پنتری نارندر موڈی جی جائے ہیں میرا نام کیپا میپ ہے جائے ہیں میں ارناشل پردیس سے ہوں سر میں فرس ٹائم ووٹر ہوں اور ان چناؤں میں فرس ٹائم ووٹ ڈالنے والی ہوں سو آپ کو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کی آپ کے اگلے پانچ ورسوں کے لیے ایجنڈا کیا ہے آپ کا اور میں بھاچپا کو بہت کیوں دوں اب ہمارا کمنٹ یہ ہے آپ کے بہتر ہوتا یہ لڑکی کہتی کہ میں اگلے پانچ سال کا آپ کا وہ نہیں سنوں گی پچھلے پانچ سال جو گزرے ہیں اس میں آپ نے دیش کو کیا دیا ہے ارناشل پردیس میں بھی آپ لوگ سرکات چلانے ہیں کندر میں آپ لوگ سرکات چلا رہے ہیں کیا آپ نے دیا اپنا ریپورٹ کارڈ میرے سامنے رکھئے میں آپ کو کیوں ووٹ دوں لیکن آگے کی بات کر رہے ہیں سپنے دکھائیے لائی سی میں تھا میں تین سال لائی سی کے اندر رہا ہوں ایک پالسی آئی منی پلس منی پلس پالسی آئی تو اس میں ہم لوگ گئے اور کہا کہ ہم نے لوگوں سے کہ بھائی ہر سال دس ہزار روپے دیجئے تین سال تیس ہزار روپے دیجئے بیس سال بات سولہ لائی روپے دیں گے تو جو آدمی بھیمہ نہیں کراتا تھا یہاں تک کہ جو مسلم ہیں وہ بھیمہ کرانے سے تھوڑا بستے ہیں کہتے ہیں فتوہ ہے حرام ہے حلال ہے جیسا بھی ہے اس طرح کی چیزوں میں رہتے ہیں تو وہ بھی کود کود کے بھیمہ کرانے لگے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ پالسی جو ہے وہ تین سال میں تیس ہزار جمع ہونے کے بعد پچیس ہزار بھی نہیں رہ گے اس کی ستائیس ہزار بھی نہیں رہ گے تو آگے کے سپنے دکھانے کی بات کی جاتی ہے اور سپنے دکھائے جاتے ہیں خبر کے دوسرے حصے کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں تو خبر کے دوسرے حصوں میں بات کرنا ضروری ہے کہ کن راجیوں کو جو ہے فوکس کیا گیا ہے کن راجیوں کو چنا گیا ہے تو پہلے سب سے پہلے دلی کی بات کی پھر مہاراست کی بات کی گئی پھر مدی پردیس کی بات کی گئی پھر کرناٹک کی بات کی گئی اور پھر بات کی گئی راجستان کی پھر یوپی پھر بیہار پھر اوڈیسا اور آخر میں بات کی گئی روناچل پردیس کی کل ملا کے نوراجب کو چنا گیا یعنی کہ اروناچل پردیس اور اوڈیسا کو اگر ہم چھوڑ دیں کیونکہ اروناچل پردیس میں تو پردیس میں سرکار ہے بھاجپا کے سمرتن سے کو ان دونوں راجب کو چھوڑ دیں تو یہاں لوگ سبا کے معاملے میں بھاجپا کا کوئی وجود نہیں ہے وہ یہاں پہ اپنی نئی زمین تلاش کر رہی ہے اس کے علاوہ جو باقی سات راجے ہیں وہاں بھاجپا کے سامنے اپنی لوگ سبا دودھار چودہ کی زمین کو بچانا بہت بڑی چنوتی بنی ہوئی ایک اہم سوال اور ہے کہ گجرات کو کیوں ان سوالوں میں شامل نہیں کیا گیا گجرات کو کیوں نہیں چنا گیا پشم بنگال کو بھی کیوں نہیں چنا گیا یہ بھی ایک چیز ہے دوسری ایک اہم چیز اور ہے کہ صرف نوہی راجیوں کو کیوں چنا گیا نوہی سوال کیوں لیے گئے کیا کسی تنتر منتر والے نے کہا تھا کہ دس مت لینا یا آٹھ مت لینا گوھر کیجئے گا اس بارے میں بھی اب خبر کے تیسرے اور آخر حصے کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں تو خبر کے تیسرے اور آخر حصے میں بات کر لیتے ہیں لب و لباب کی تو جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو کہتی ہے اپنے آپ کو کہ میں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہوں ہوں دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہوں تو کیا جس پارٹی کے پاس 11 12 کروڑ کار کرتا ہے اس کے لیے ایسے پروگرام کرنا مشکل ہے جب ساتھ میں بھوپو میڈیا بھی ملا ہوا پھر کیا دکت ہے اپنے اپنے تمام لوگ جگہ جگہ بیٹھائیے جگہ جگہ پروگرام کریے جگہ جگہ ان سے کہلوائیے پورے دیش میں دکھائیے دیکھو ہر راجے کا آدمی ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ٹیچر ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہے ہمارے ساتھ آئی ٹی کا بندہ ہے ہمارے ساتھ سٹوڈینٹ ہے اور ہمارے ساتھ فرس ٹائم وٹر ہے ہمارے ساتھ مہیلہ ہے سب چیز دکھائیے تو کیا دکھانا مشکل ہے کیا اسی سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا دکھانا مشکل ہے آپ کے پاس شام دام دنڈ بھید پیسہ ہونا چاہیے آپ مجھے پیسہ دے دیجئے میں آپ کو دھاکڑ قبر کو نیشنل نہیں انٹرنیشن چینل مرا کے دکھا دوں گا دکھائیے نا پیسہ پیسہ بولتا ہے طاقت بولتی ہے تو وہ دکھانے کی کوشش کی گئی کیسی لگیں آپ کو میری کوشش کمنٹس کی روپ میں آپ لوگ اب نیرائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے کسی سلگتے ہوئے اولا سے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت